السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کازیم اور آج میں جہاں دی کبابیس میں موجود ہوں اور ان کی سپیشلیٹی جو ہے وہ کباب کے حوالے سے ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا خانہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور کھانے کے ساتھ ہمارے ساتھ آج ایک آتھر موجود ہے خورم علی شفی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے چالیس سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہے وہ بھی علامہ اقبال کے موضوع کے اوپر اور علامہ اقبال سادارتی اوارڈ بھی یہ حاصل کر چکے ہیں آج جس موضوع پہ ہم نے ان کو گفتگو کے لیے دعوت دی ہے وہ ہے ابن سفی ابن سفی پہ ان کو ہم نے دعوت کیوں دیئے ہیں کیونکہ انہوں نے ابن سفی کے موضوع کے اوپر تین سے زیادہ کتابیں لکھی ہے ابن سفی نے اپنا ایجینڈا کئی جگہوں پر بتایا ہے اور وہ دو نکات پر مشتمل ہے ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے اپنے پہلے نوول کے دی باچے میں لکھا کہ وہ اس لیے لکھ رہے ہیں یہ نوولز کے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں جرم کا کوئی تصور نہ ہو اور دوسرا ایک آدھ اور جگہ پر انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں فوش لٹریچر کا ایک توفان آیا ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اسے روکا جائے تو کوئی اور دلچسپ چیز پیش کی جائے لوگ اس میں دلچسپی لیں گے یہ دو چیزیں تھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابن سفی ان مصنفوں میں سے ہیں جن سے قدرت نے کوئی کام لینا تھا اور وہ علامہ اقبال لٹریچر کو اس پوائنٹ پر چھوڑ کر گئے تھے کہ جہاں لٹریچر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ کو بتائے بلکہ لٹریچر کا کام یہ بھی ہے کہ جو تقدیر ہے جو آئندہ ہونے والا ہے اسے بھی آپ کے سامنے پیش کرے اور مستقبل میں جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے حل بتائیں تو ابن سفی کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں ابن سفی نے بہت سی بین الاقوامی سازشوں کی نشان دہی کی ہے اب ایک مثلا اسرائیل کا مسئلہ ہے 1930 میں جب اسرائیل کو قائم کرنے کی کوششیں شروع کی گئی تھیں یا عروج پر پہنچیں تو علامہ اقبال نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اسرائیل کا یہودی مذہب سے یا کسی آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ محض جو ہے کہنے کی باتیں ہیں اصل مقصد اسرائیل کو قائم کرنے کا یہ ہے کہ مغربی امپیریلزم چاہتا ہے کہ مشرق وستہ میں اس کا ایک اڈا قائم ہو جائے یہ اصل مقصد ہے کہ وہ میڈل ایسٹ میں اپنا ایک سٹرونگ ہولڈ فوٹ ہولڈ اپنا رکھنا چاہتے ہیں اور یہی بات ابن سفی نے بھی اپنے نوولز میں بیان کی ہے بلکہ ایک جگہ ان کا کیریکٹر کہتا بھی ہے کہ اگر صرف یورپ سے پولینڈ سے نکالے ہوئے یہودیوں کو دوبارہ سیٹل کرنے کا یا جرمنی سے اور یورپ کے ممالک سے نکالے ہوئے یہودیوں کو دوبارہ سیٹل کرنے کا سوال تھا تو کینیڈا یا امریکہ میں آپ سیٹل کر دیتے ہیں یہاں زمینیں بھی بہت ہیں آپ پوری دنیا سے امیگریشن منگواتر لوگوں کو آپ بلاتے ہیں تو یہ اصل مقصد جو ہے اس کے قیام کا وہ یہ ہے کہ مغربی طاقتوں کا ایک یہاں پر عمل دخل رہے اور ان کی ایک پوجی چوکی یہاں پر ایک طرح سے وہ قائم کر کے گئے ہیں یہ جس سازش کا ابن صفی نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں احساس بے بسی میں مبتلا کرنے کی کوشش اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی یونیورسٹیاں یہی کر رہی ہیں اس کا ایک پہلو تو میرے خیال میں جس زمانے میں ابن صفی نے وہ نوول لکھا تھا 1979-1980 اس کے چند برس بعد ہی سامنے آ گیا وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری تھیوری فلوٹ کی جا رہی ہے کہ قائدعظم پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے اور وہ کسی وجہ سے بن گیا یہ سب سے زیادہ اس تھیوری نے لوگوں کے پڑھے لکھے پاکستانیوں کے میرے خیال میں ذہن خراب کیے ہیں اور ان کو اپنی قوم کے بارے میں ایک شرمندگی اور اس میں مبتلا کیا ہے اور دنیا کے کسی ملک کے ساتھ شاید یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ ایک نئی تھیوری لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ پاکستان کیسے بنا اور غلط بنا یا صحیح بنا کہاں اور کسی ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ سب خرافات جو ہیں یہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز پیش کر رہی ہیں سٹینلیو والپرڈ کی کتاب جنہ آف پاکستان عائشہ جلال صاحبہ کی کتاب دی سول سپوکسمن اس کی پوری بنیاد یہی تھیوری ہے کہ قائد آزم پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے پھر وہ جسون سنگھ نے کتاب لکھی تھی قائد آزم کے بارے میں آپ نے بڑا سنا ہوگا اس میں بھی اس نے یہی تھیوری پیش کی ہے اور ہمارے جو پاکستانی سو کالڈ انٹیلیکچولز ہیں وہ اس پر اس قسم کی کوئی انہوں نے ری ایکشن ظاہر کیا جیسے جسون سنگھ نے کوئی بڑا قائد آزم کے یا پاکستان کی سائیڈ لی ہے یا ان کی خدمات کو ریکنائز کی ہے شاید آپ نے بھی یہی اس کے بارے میں سنا ہو لیکن یہ کونسا انہوں نے کونسی کوئی ہمارے حق میں بات کی ہے یا قائد آزم کی تعریف کی ہے لیکن کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جارج واشنگٹن امریکہ کو آزاد نہیں کروانا چاہتا تھا تو یہ امریکہ کی تعریف ہے اور جارج واشنگٹن کی تعریف ہے اگر کوئی یہ لکھے کہ چرچل نہیں چاہتا تھا کہ ہٹلر کو شکست ہو بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ ہٹلر جرمنی پر قبضہ کر ہٹلر برطانیہ پر قبضہ کر لے تو یہ چرچل کی تعریف ہے اور یہ اس سے آپ پاکستانی انٹیلیکچول اب کس حد تک گر گیا ہے اس کی ذہنی سطح کس حد تک گر چکی ہے اس بات سے میرے خیال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس بات کو وہ تعریف سمجھنے لگے ہیں کہ ایک شخص خیر ہے کہ قائد آزم پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے وہ تو بلف کر رہے تھے اور وہ جو ہے وہ کسی وجہ سے بن گیا اور اس کو وہ تعریف سمجھے اپنی تو یہاں سے اور یہ وہ سازش ہے میرے خیال میں جو ابن صفی نے ایک اور طرح سے دکھائی ہے کہ ہماری قوم کو احساس بیبسی میں مبتلا کرنا اس کے بعد پھر یہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر ٹائمز آیا کر رہے ہیں اور بجائے کتابیں پڑھنے کے تو کونسی کتابیں پڑھیں یہ والی کتابیں پڑھیں اس سے تو بہت بہتر ہے کہ وہ کچھ بھی نہ پڑھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کافی سازشیں ابن صفی کے نوولز میں ہیں اب وہ ایک نوول میں یہ بھی ہے کہ وہ کوئی غیر ملکی طاقت جو ہے وہ خود ایک وبا کریئٹ کرتی ہے پھر اس کی دوائی وہ فراہم کر کے وہ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہے تیسری دنیا کے ممالک کی تو اس قسم کے آج کل کے حالات میں یہ شاید کافی دلچسپ لگے لوگوں کو چیز ہیں تو اس طرح وہ ہمیں یہ سوچنے پر انہوں نے مائل کیا کہ ہم دنیا کے حالات کو اس طرح سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو تو آج ہم کبابس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ڈینر آرڈر کیا تھا تو سٹارڈ ہم نے سٹارڈر میں فرائس آرڈر کیا تھے جو کہ اچھے تھے ماللہب اس کمپارڈ ٹو ادھر رسیڈنٹس بہت ہی اچھے تھے ماللہب ایک اچھا اچھا تیس ہے اس کا اس کے بعد جو ہم نے پروپر جو کھانا آرڈر کیا تھا اس میں تھا چکن مکمی آنڈی جو کہ مزہ آئی اس میں امیزنگ تھا تیز جو ہے کافی اچھا تھا صحیح اور چکن آنڈی کے ساتھ ہم نے نان پراتھا اور ساتھ میں ایک لال نان کہلاتے ہیں وہ بھی بہت مزیگا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ افغانی کباب بھی آرڈر کیا تھے جو کہ تھوڑے سے ایسا لگ رہا تھا تھوڑا مدلب ھو ٹیس میں تھوڑا وہ ٹیس نہیں تھا جیسے نورما ایک کباب کا ہوتا ہے اس سے اچھا بندہ سی کباب کھا لئے اور اس کے لئے ہم نے ایک پینہ کولادا آرڈر کیا تھا ایک لسی آرڈر کیا اور ڈائٹ سے بنپ آرڈر کی تھی کیونکہ ہمارے پروفیسل نے آرڈر کیا ٹھیک نا تو میں تو پینہ کولادا آرڈر کیا تھا کیونکہ پینہ پلیوہ پر کھانے کے بعد کھانے کے بعد میٹھا گا ہوتا ہے نا ڈیزرٹ کھانے گا تو اس سے اچھا بندہ یہ ہے کہ آپ یہ پینہ کولڈا آرڈر کر دو اپر میری تین کتابیں ہیں یہ سائکو مینشن ہے اس میں میں نے ابن صفی کی تحریروں سے اقتباسات پیش کر کے یہ ایکسپلین کیا ہے ان کے ساتھ شروع میں کومنٹری میں کہ ابن صفی اور علامہ اقبال کے خیالات میں کیا تعلق ہے کہ جو آئیڈیاز علامہ اقبال نے پیش کیے ابن صفی نے انہی کو افسانوی اور نوولز کے ذریعے اس انداز میں انہوں نے پیش کیا بلکل اسی طرح جیسے مولانا روم نے اپنی باتیں سمجھانے کے لیے کہانیاں حکایات کا سہارا لیا اس کے بعد وہی مولانا روم کا پیغام تھا اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے سارے جو علاقائی شاعر ہیں یہ جو کہانیاں بنی ہیں اور سسی پننو بھی ہے اور بھی ہیں یہ ساری یہ میڈیم استعمال کیا گیا کہ اس پیغام کو کہانیوں میں ڈھال دیا جائے تو بلکل اسی طرح سے جو علامہ اقبال کا پیغام تھا اور صرف علامہ اقبال کا نہیں قائد اعظم وہ پوری ایک تحریک اس کے جو مین آئیڈیاز تھے دنیا کے بارے میں دنیا کے مختلف ممالک کے بارے میں انہیں ابن صفی نے کہانیوں کی صورت میں پیش کیا تو اس کتاب سے یہ واضح ہو جاتا ہے رانہ پیلس دوسری کتاب ہے اس میں بھی ابن صفی کی تحرینوں کے اقتباس ہیں اور یہاں میں نے کوئی حوالہ علامہ اقبال وغیرہ کا اس میں نہیں دیا بلکہ اس میں میں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ جو ابن صفی نے نوولز لکھتی ہیں ان کے پیچھے ان کی اپنی ریسرچ کتنی تھی تو اس میں میں نے وہ بیک گراؤنڈ دیا ہے مثلاً اس میں ایک حصہ ہے جس میں میں نے ان تمام جتنے ممالک میں بیرونی ممالک میں ابن صفی کے کریکٹرز جاتے ہیں وہاں سے اقتباس پیش کیے ہیں اس کے بعد میں نے دکھایا ہے کہ اس ملک میں اس زمانے میں جو حالات تھے ان کی کتنی گہری اکاسی یہاں کی گئی ہے تو اس طرح سے اور بھی اس میں چپٹرز ہیں تو یہ ایک اس کا ریسرچ کا بیک گراؤنڈ کر کے میں نے یہ واضح کیا ہے کہ ابن صفی کے نوولز جو تھے ان کے ذریعے قوم کو کتنی بڑی کتنی گہری کتنی مفید تعلیم دی گئی یہ میں نے اس میں دکھایا ہے اور آخری کتاب جو میری ہے ابن صفی کے بارے میں دانش منزل اس میں بھی ابن صفی کی تحریروں سے اقتباس ہیں لیکن یہ اقتباس ان کے طویل نوولوں میں سے ہیں یعنی ان کہانیوں میں سے جو چار یا چار سے زیادہ نوولوں پر مشتمل ہیں اور وہ نو ہیں ٹوٹل علامہ اقبال کی کتابیں بھی نو ہیں شاعری کی اور اگر آپ ابن صفی کے ان نو نوولوں کو دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری کی نو کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو ان میں ایک ربط نظر آئے گا لیکن یہ ربط کیوں ہے میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ ابن صفی نے پلان کیا ہے یہ کسی اور وجہ سے ہے جو میں کبھی ایکسپلین کر دوں گا اگر پوچھا گیا لیکن اس کتاب میں اس کا میں نے ذکر نہیں کیا ہے یہ ایک بونس ہے اس کتاب میں جو میں نے دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نو نوولز جو ہیں ان میں اس زمانے کے سیاسی حالات کس حد تک دکھائے گئے ہیں خاص طور پر پاکستان کے مگر پوری دنیا کے بھی تو یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن صفی کا ویجن پوری دنیا کے بارے میں سیاست بین الاقوامی سیاست وہ کیا تھا اور انہوں نے کیا سولوشنز پیش کیے اور اصل میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت یہ ہے کہ ابن صفی نے جو سولوشنز پیش کیے وہ آج بھی مفید ہیں اور اب سوشل میڈیا وغیرہ کا زمانہ ہے میرے خیال میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر پاکستان کے تمام نوجوان یا زیادہ تر ان کا ویجن ایک ہو جائے اپنے اپنے انداز میں چیزیں پیش کریں مگر وہ ایک ہی چیز کو پیش کر رہے ہوں اور وہ کیسے ہوگا وہ میرے حساب سے اس وقت ہوگا جب ان چیزوں سے تھوڑی سی واقفیت ہوگی اور جو دوسری چیزیں میں کہہ رہا ہوں جیسے قائد آزم کے اقوال علامہ اقبال کے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کی ریلیونس آج کے زمانے کے ساتھ کیا ہے یہ واضح کی جائے یہ میں اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں ابن سفی کا جو مقصد ہے جو مشن ہے کہ ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں جرم کا کوئی تصور ہی نہ ہو میرے خیال میں یہ ممکن ہے اور اس کے لئے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جس میں سے ایک چیز تو یہی ہے کہ ابن سفی کے نوولز کو آپ خود بھی پڑھیں دوسروں تک بھی پروموٹ کریں